اچھا کہا یہ جا رہا ہے کہ کیونکہ ٹیسٹ کے اندر ابھی سلمان علی آگا کی پرفارمنسز بھی بہت اچھی تھی تو اب یہ بھی کہیں سے آواز آ رہی ہے کہ جناب ٹیسٹ کا کیپٹن جو ہے وہ سلمان علی آگا بھی ہو سکتا ہے تو کیوں ایسا ہوتا ہے حافظ آپ کہ کسی کے پرفارمنس اگر آنے لگ ہی جاتی ہے تو ہم ساتھ ہی اس پر وہ کیپٹن سی کا جو تاج ہے وہ اس کو سوک دیتے ہیں تاکہ وہ ڈبل ڈبل ذمہ داری سنبھالے وہ کیپٹن سی کے اس سٹارڈم میں آ جائے یا وہ اس پریشر میں آ جائے اور اس کے بعد پرفارمنس جو ہے وہ اس کی لیک کرنے لگ جائے کیا دو تین میچز سے ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ کیپٹن کون ہو سکتا ہے کون نہیں ہو سکتا ہے اور جو شان کو ریموف کرنے کی بات تھی اب تو وہ بھی مطلب اس کا بھی کوئی جواز نہیں ہے ایک ٹیسٹ میچ تو وہ جیتے ہیں تو حافظ صاحب یہ جو فیصلے ہیں اتنے مطلب جلد بازی کے فیصلے ہیں کس طرح دیکھتے ہیں ان فیصلے کو دیکھیں میرے بات یہ ہے کہ ابھی تو دوسرا ٹیسٹ میچ پاکستان کا ختم ہوا ہے اس میں ایک پاکستان جیتا ہے ایک ہار ہے تو ابھی تیسرا ٹیسٹ میچ اگر پاکستان جیت جاتا ہے پاکستان کو جیتنا چاہیے تیسرا ٹیسٹ میچ بھی اگر پاکستان جیت جاتا ہے تو پھر تو چیزیں ذرا مختلف انداز میں سامنے آئیں گی اور یہ بڑا افسوسناک ہے پاکستان کے لیے کہ آپ فوری طور پر ابھی دیکھیں اگر ان میں قائدانہ صلاحیتیں موجود ہیں تو پھر آپ کو یہ رکھنا چاہیے ذہن میں کہ پھر آپ کو بہت ساری چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے یہ نہ ہو کہ دو میچوں کے بعد آپ سلمان علی آگا کو بھی کہیں جی بدلیں دیں اور اس کو اس کی جگہ پر کسی اور کو لیں یہ ابھی میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ جو توجہ ہے وہ رہنی چاہیے آنے والی کرکٹ کے ہوگا ابھی پاکستان میں کچھ سٹیبلیٹی کی ضرورت ہے چیمپنز ٹوفی سامنے آ رہی ہے یہ بحث بند ہونی چاہیے اور یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس بارے میں کوئی فیصلہ کر کے اعلان کر کے اور اس کے اوپر قائم رہنا چاہیے یہ وہ والا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے جیسے بابر آزم کا تھا یہ وہ والا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے جیسے آپ نے شان مسود کا آپ کرتے ہیں ایک دو دن کے بعد آپ کے اندر سے لوگ سوچنا شروع کر دیتے ہیں یہ خبریں بنیادی طور پر کسی اور جگہ سے نہیں آتے ہیں یہ پاکستان کرکٹ بورڈ سے ہی آتی ہیں تو کرکٹ بورڈ کے جتنے بھی آفیشلز ہیں ان کو یہ اس بات پر پابندی ہونی چاہیے اس حوالے سے کہ پتہ چل جاتا ہے کون کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ چیرمن کو یہ پتہ نہ چلتا ہو کہ اگر میں کوئی بریک کروں گا خبر تو بورڈ میں پتہ ہوگا کہ یہ کس کے پاس تھی یہ خبر کس کے پاس تھی دو لوگوں میں بات چیت ہوئی ہے پی سی بی کے چیرمن اور چیف ایگزیکٹیو چیف آپریڈنگ آفیسر اگر کسی ایک معاملے پر گفتگو کر رہے ہیں تو وہ گفتگو اگر میرے تک آ جاتی ہے تو یا تو چیرمن صاحب نے بتایا یا تو چیف آپریڈنگ آفیسر نے بتایا اگر میں گفتگو کو خبر بنا کر پیش کرتا ہوں تو چیرمن نے مجھے نہیں بتایا تو چیرمن تک پہنچیں گے ان کو پتہ لگے گا یا یہ سی او نے بتا دیا اس کو کیونکہ وہ دونوں لوگ ہی تھے اور اگر چیرمن نے بتایا تو سی او کہے گا اپنی سٹرنگ کرو چیرمن دا قریبی بندہ ہے گا چیرمن نے بتایا تو پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں سے آ رہی ہے کس جگہ پر دعا کہاں سے اٹھ رہا ہے کس میڈیا ہاؤس کس بندے نے کس جنلسٹ کے پاس تھی خبر اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے صحافیوں کا کام ہوتا ہے خبر دینا ان کا کام ہوتا ہے خبر دینا لیکن اس میں بھی اس چیز کا تائیر کرنا چاہیے کہ کون سی چیز جا ہے کون سی چیز سامنے لانے والی ہے نہیں نہیں کون سی ہے کون سی آپ کو نہیں کرنی چاہیے لیکن یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کس جنلسٹ کے پاس تھی سٹوری اس نے کی ہے اور یہ کن لوگوں سے متعلقہ ہے یہ پتہ سب کو چل جاتا ہے جن کو سمجھ بوجھ ہوتی ہے اندر بھی باہر بھی ہر جگہ پر پتہ چلتا ہے کہ یہ کہاں سے آئی ہے میرا خیال ہے کہ یہ بحث ختم کرنے کی ضرورت ہے اب اگر ان کو آپ نے کپتان بنایا ہے تو یہ جو پہلے بات کی تھی کپتان بنے نا ٹیسٹ میچ ہارنے کس کے خاتے میں ہے شان مسود کے خاتے میں تو اس کو کھڑا ہونا چاہیے بھائی جن پنڈی میں یہ پیچھ بننا چاہیے تھا یا آپ بیٹھیں باہر آرام سے اگر نہیں پاکستان رکی پونٹنگ اگر کو ڈراؤپ کر سکتا ہے مائیکل کلارک رکی پونٹنگ رکی پونٹنگ ورلڈ کپ وننگ کیپٹن ہے ایک دفعہ نہیں ہے اور کتنی ورلڈ کپ وکٹریز میں ان کا حصہ ہے آسٹریلیا کی بہترین ٹیم جس نے دنیا پر حکمرانی کی اس کے اہم ترین کھلاڑی تھے رکی پونٹنگ اگر وہ ڈراؤپ ہوتے ہیں تو کوئی بھی کرکٹر دیوانا کھیل سے بڑھا نہیں ہے ہمیں ٹیم کو دماغ پر سوار کر کے سوچتے ہیں تو آپ کی سوچ مختلف ہوتی ہے نہیں بلکل صحیح بات ہے میں تو خود بہت دہر سے یہ بات کر رہی ہوں کہ کپتانی ایگزیکٹ ڈیشو تو ہے ہی نہیں کیا بھی ہم میس نہیں جیتے ہیں وہی شرام نسود رجو کپتانی کر رہے ہیں تو کیا ایسی ریزن تھی کہ آج ہم جیت گئے ہیں اور اس سے پہلے ہم اس سلسل ہارتے جا رہے تھے تو یہی ایک وجہ ہے کہ صرف کپتان کا تو نہیں امیر بن یوسف قاسم اکرم روحیل نظیر شاہ نواز دہانی سفیان مکیم یاسر خان اور زمان خان شامل ہے اور اس کی کپتانی محمد حارس کر رہے ہیں اور محمد حارس نے ریسنٹ ہی ایک بیان دیا ہے کہ میں نے اپنی ٹیم کے اندر انڈیا کا نام لینا سختی سے منع کر دیا ہے کل پاکستان کا میچ ہے یہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا یہ کل پاکستان انڈیا کا میچ بھی ہے تو آپ دیکھنا یہ ہے انڈیا کا نام نہ لینے کا کتنا اثر ہوتا ہے یہ غیر ضروری چیزیں ہیں اب سب ایک اپتان کو ویسے یہ سوٹیبل ہے کہ وہ ایسی گفتگو کرے دیکھیں غیر ضروری چیزیں ہیں غیر ضروری چیزیں ہیں جب انہوں نے پیس کانفرنس کی تھی میرا خیال اس سے اگلے دن جب ہم نے اس کے ذکر کیا تھا پاکستان کل بڑھ رہا ہے میچ کی طرف تو پاکستان اب دیکھئے گا کہ کل انڈیا کی طرف سے کتنے ایسے خلاڑی ہیں جو انٹرنیشنل قر кап کھے lorsے ہ ہی اور ان کی ایئر ٹیم کا حصہ ہیں یہ پاکستان کی ٹیم میں کتنے ایسے خلاڑی ہیں جو انٹرنیشنل قر waiver ک کھے لیگر وہ پاکستان کی ٹیم کا حصہ ہیں اس سے پہلے اسی zakap میں جوٹیم گئی تھی حیث تین میریت کو اس میں سے کتنے کھلاری اسی ہی اسی ٹیم کا حصہ ہے اور الگ ہ اور کتنے نہیں ہیں وہاں پر لوگ تیارت آ بعد کے بارے میں پوچھ رہا ہے گیار وہ تو بڑا اچھا پلیئر تھا پشلی مرد میں آیا تھا فانل میں اس نے سوکھ کیا تھا یہاں پر کیوں نہیں آیا محمد حارس صاحب بیسٹ اف لکس سب سے پہلے کیونکہ کل پاکستان انڈیا خلاب میچ کھیل رہا ہے پاکستان میچ جیتے سب سے اچھا یہ ہی ہوگا کیونکہ پاکستان کو میچ جیتنا چاہیے لیکن یہ جو غیر ضروری گفتگو ہے جس میں آپ کو کوئی وہ نظر نہیں آتی ہے مطلب گیلری والی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کپتان کوچ ٹی مینجمنٹ جو ہے ان کی طرف سے خالصتاً وہ گفتگو سامنے آنے چاہیے جس کا براہ راست کھیل سے تعلق ہوتا ہے براہ راست کھیل سے آپ کی حکمت عملی کے ساتھ آپ کی منصوبہ بندی کے ساتھ آپ کی پری میچ جو تیاریاں ہیں اس پہ اگر آپ کچھ بات کرنا چاہیں آپ میچ میں پوسٹ میچ جب آپ آتی ہیں تو آپ پوسٹ میچ کے بارے میں بات کریں کہ ہمارے سے کیا غلطی ہوئی پلان ہمارا کیا تھا ہم اس کو کیوں ایکسیکیوٹ نہیں کر پائے آپ سے میچ چھین کر لے گئے اچھا کھیل کر رہا آپ ان کی تعریف کر دیں کہ اس مومنٹ پر ہمارے پاس موقع تھا لیکن انہوں نے اچھا کھیل لیا ہم اس کو نہیں روک سکے ایسا ہوتا ہے نا آپ نہیں روک پاتے تو یہ چیزیں ہیں جن کو ان کو بات کرنی چاہیے اور جتنا ان پر کپتانی کی حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ اعتماد کر رہا ہے مطلب جس طرح سائمہ یوں بہت لکی ہیں کہ ان کو بہت چانسز ملے ہیں اسی طرح سے حارس بھی بہت لکی ہیں جتنے ان کو چانسز ملے ہیں میں ابھی ایک تصویر دھونڈ رہا تھا مجھے نظر نہیں آ رہی علیم ڈار صاحب کی نا کوئی پندرہ سال سولہ سال پرانی تصویر ہے اچھا وہ میں نکال رہا تھا کہ شاید نکل آتی تو میں طیب کو بھیج دیتا اور طیب صاحب وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں اس لیے میں پھر یہ کہتا ہوں کہ علیم بھائی کے ساتھ میری بڑی پرانی دوستی ہے محبت اور احترام کا اور عزت کا رشتہ ہے لیکن سیلیکشن کمیٹی میں ان کو نہیں آنا چاہیے تھا امپائز کی ضرورت ہے پاکستان کو وہ اس میں پاکستان کے لئے کام کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا وہ بہت اچھا تھا وہ بہت اچھا تھا لیکن اب ٹھیک ہے آفیس صاحب آپ دیکھیں کہ ہمیں اس وقت ڈومیسٹک میں کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارا امپائرنگ کا میار اتنا بہتر ہو اور فیصلے لینے والے امپائرز ہوں جو کہ اگزیکلی ہمارے پلیئرز کو تیار کر کے سامنے لے کر آئیں آپ دیکھیں کہ اب زاہد میں موت کی اگر ہم بات کرتے ہیں آپ ان کی وکٹس وہاں پر تو انہوں نے لے لی ہے یہاں پر انہوں نے کیا کیا اسمان صلاح الدین کے رنز بہت زیادہ ہیں ڈومیسٹک میں فرس کلاس میں ان کی بڑی پرفارمنسز ہیں اچھا یہ دیکھیں یہی جیسے آپ نے اسمان کا نام لیا ہے یہ اسمان بھی کسی ریگستان میں تو خیمہ لگا کے نہیں بیٹھے ہوئے تھا اب ہم کہتے ہیں نا کہ پاکستان کی کریٹ خراب ہو گئی دس ہزار رنز جس نے فرس کلاس کرکٹ میں کیئے ہیں آپ اس کو اگر موقع نہیں دیں گے تو اس کے دس ہزار رنز ضائع ہو گئے وہ اس نے اس میں سے کچھ ہزار ایڈ کرنے ہیں پاکستان کی ٹیم کے لیے انٹرنیسٹر کرکٹ میں ٹیسٹ کرکٹ میں کھیلتے ہوئے تو وہ وقت آپ کو ملے گا اس کی جگہ پر پاکستان کی ٹیم کے لیے بلے باز تیار کرنے کا یہ نومان اور ساجد اگر ان کنڈیشنز میں آپ کے لیے میچز جیت سکتے ہیں یا باہر اگر آپ بنگلہ دیس جا رہے ہیں آپ سر لنکا جا رہے ہیں پاک یہ جو ہے یا ویسٹن ڈیس جا رہے ہیں یہاں اور آپ کے لیے ٹیسٹ میچز جیت سکتے ہیں تو آپ ان کو ساتھ رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ اور لوگوں کو تیار کریں وہ فیصل ہیں سوفیان ہیں مبسر ہیں مہران ہیں جتنے بھی سپینرز ہیں تو آپ کو دو تین سال کا وقت ملے گا کہ آپ ان کو تیار کریں گے یہ واپر کریگر چھوڑ رہے ہوں گے ان کی جگہ پر یہ جا رہے ہوں گے تو جب وہ آ رہے ہوں گے اوپر ان کی نیسی آپ اور ایج گروپ میں لوگوں کو تیار کر رہے ہیں